بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہورڈ کیاڈمی ڈیر ایسپیننٹس آج کے سیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے جس کا ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فائننس فائننس کو کنسپٹ بیلڈنگ کے حوالے سے ہم کور کریں گے اور زیادہ ہمارا فوکس ہوگا کہ ون پیپر جو بھی فیڈرل پبلک سروریس کمیشن کے اگزیم ہے اور باقی پروینشل کمیشنز ہیں یا پھر کہیں پہ بھی آپ کے فائننس کے ریلیمنٹ آپ کے اگزیم کا پورشن ہو تو اس میں جو ایمپورٹنٹ ایریاز ہیں جن کا کنسپٹ آپ کو لازمی طور پر ہونا چاہیے اور جہاں سے آپ کے ایمپورٹنٹ کویشنز آنے کے واضح چانسز ہیں تو ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے تھارولی ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے بہت آسان لینگویج کے ساتھ اور بہت آسان طریقے کے ساتھ تاکہ آپ لوگ لرننگ کے ساتھ ساتھ آپ کے اگزیم کی تیاری بھی ہو اور یہ وہ کورس ہوگا جو آپ کے ایکیڈمک کریئر میں اگر کہیں پہ سبجیکٹ میں ویکنیس رہ گئی ہے یا انڈرسٹینڈنگ آپ کی صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکی تھی تو وہ ایکیڈمک گیپ بھی آپ کا یہاں پہ اس کورس کے ذریعے سے فیل ہو جائے گا سو ابھی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائم ویلیو آف منی اگر فائنس کی بات کریں اور ٹائم ویلیو آف منی کو آپ صحیح طریقے نہیں سمجھ سکتے تو اٹس مین کے آپ جو ہے وہ فائنس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں فائنس کی جو بیسک بات شروع ہوتی ہے جہاں سے سٹارٹنگ پوئنٹ ہے وہ فائنس میں ٹائم ویلیو آف منی ہے ٹائم الگ بات ہے ویلیو الگ بات ہے اور منی الگ بات ہے یعنی کہ ٹائم ویلیو آف منی کے پیسے کی اہمیت یا قدر میں جو ٹائم کا رول ہے سو ٹائم کا بہت امپورٹن رول ہے جو پیسہ آج آپ کے پاس ہے لیٹس پوز ایک لاکھ ہے یا ون تھاؤزن ڈالر ہے ون ہنڈڈ ڈالر ہے تو جو آج آپ کے پاس ون ہنڈڈ ڈالر ہے وہ آنے والے چھے منہ کے بعد سال کے بعد اس کی ویلیو اس کے برابر نہیں ہوگی یعنی کہ جو آج آپ کے پاس ایک ہنڈڈ ہے ایک ہزار ہے مطلب جو بھی ون تھاؤزن ڈ ون ہنڈڈ ڈالر ہے کسی بھی ٹرمز میں ایک سپیسیفائی کر لیں تو آج کا جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہے سیم اماؤنٹ ایک سال بعد دو سال بعد وہ برابر نہیں ہو سکتی اسی طرح سے اگر آپ کے پاس آج جو اماؤنٹ ہے اگر یہ ایک سال پہلے ہوتی تو جو پہلے ایک سال آپ کے پاس یہی اماؤنٹ آتی let's suppose ہم ون ہنڈڈ ڈالر کی بات کر لیتے ہیں زیادہ ہم جو اس کی روپیز یا یورو یا کسی اور میں ہم شف نہیں کرتے ہیں ہم ڈالر میں بات کر لیتے ہیں کہ ون ہنڈڈ ڈالر اگر آپ کے پاس ون یئر بفور ہوتا تو وہ بہتر تھا ون یر ٹو ڈے یہ ہے ون یر لیٹر لیٹر وہ بہتر ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس اگر آپشن آئے تو ون یئر بفور جو ہے وہ سب سے بیسٹ آپشن تھا اور اگر آپ ان دونوں تینوں آپشن میں سے آپ سے کوئی آپشن لے کہ ون یئر بفور والا آپ کے پاس ہوتا تو وہ بہتر تھا یہ ون یئر ٹو ڈے والا ہے وہ آپ کے پاس option ہے یہ ون یئر لیٹر آج کے بعد تو آپ سب سے پہلے جتنا time آپ کے پاس پہلے آپ کے پاس یہ cash آئے گا اتنا ہی آپ کے لیے اس کی worth زیادہ ہوگی وہ آگے چل کے example سے بھی ہم اس چیز کو proof کریں گے تاکہ آپ اس چیز کو understand کر سکیں سب سے پہلے ہم جو میں نے آپ کو بتایا ابھی تک اس کو define اگر کرنا پڑے time value of money کو تو کس طرح سے define کریں گے the time value of money tvm جس کو shortly کہتے ہیں is a fundamental financial concept یہ basic ہے concept that states اس کا بیان کیا کہتا ہے that money received or paid out in the future is not equivalent to money received or paid out today جو آج آپ pay کرتے ہیں یا receive کرتے ہیں وہ future کی جو payment کریں گے یا receive کریں گے اس کے برابر نہیں ہے it recognizes that value of money changes over the time due to factors factors کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ money کی value change ہوتی ہے factors کون کون سے ہیں جو اس کو change کرتے ہیں ایک تو inflation جو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے inflation آتی ہے یہ آپ کے جو money ہے اس کی value کو devalue کرتے ہیں اس کے علاوہ جو interest rate ہیں وہ devalue کرتا ہے ان میں سے یہ الگ الگ factor ہے inflation interest rates اور opportunity cost opportunity cost یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر آج ایک ہنڈرڈ ڈالر آپ کو ملتا ہے تو کہیں پہ invest کرتے ہیں تو اگر آپ invest کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو return ملے گا تو وہ سو ڈالر آپ invest کرتے ہیں فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ ایٹ پرسنٹ کہیں پہ بھی it's mean کہ ہنڈرڈ ڈالر تو آپ کے پاس رہے گا اس کے اوپر جتنا آپ کا فائی پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ ہے جتنا بھی ہوگا وہ اس میں ایڈیشن ہو جائے گی یہ آپ کے پاس opportunity ہوتی ہے کہ پیسے کو invest کریں اور اس کے اوپر return لیں اگر آپ اس کو avail نہیں کرتے تو فیوچر میں آپ کو یہی ہنڈرڈ ڈالر صرف ہنڈرڈ ڈالر ہی ملے گا یعنی کہ اگر آپ نے ہنڈرڈ ڈالر ہے آپ کے پاس invest کرتے ہیں تو اس کے اوپر لیٹس پوز ٹین پرسنٹ آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے تو اس میں کہ ایک سال کے بعد آپ کے پاس ایک سو دس ہو جائے گا سو یہ اور دس اوپر ملیں گے اسی طرح سے اگر یہ پیسہ آپ کو ایک سو ڈالر آج نہیں ملتا وان یئر لیٹر ملتا ہے تو پھر آپ کے پاس صرف اور صرف ایک سو ہی ڈالر ہوگا یعنی کہ ٹین ڈالر آپ loss کر چکے ہیں lose کر چکے ہیں جو آپ کے پاس ایک opportunity تھی سو تین چیزیں ہیں جس سے آپ کو جو money ہے وہ value change کرتا ہے inflation جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا جو currency ہے وہ devalue ہوگا جتنا interest rate اوپر ہوگا اتنا ہی آپ کے جو ہے وہ اس کے value change ہوگی اسی طرح سے opportunity cost opportunity cost ہے وہ بھی جتنی آپ کے پاس higher percentage آپ کو return ملے گا اتنے ہی آپ کو آج فیدہ ہے آپ کے پاس پیسہ آ جائے اور اگر اس کا interest یا جو opportunity cost کے اوپر return ہے وہ کم ہے تو it's mean آپ کو کم last ہوگا یعنی کہ ہم نے 10% کیا تو 1% آپ کے پاس چانس ہے کہ 1% آپ investment کریں گے تو سال کے بعد 101 ہو جائیں گے اور دوسرے option میں صرف آپ کو 100 ڈالر ملتا ہے تو وہ 100 کے برابہ یعنی کہ difference بہت کم ہے اب ہم چلتے explanation کی طرف the concept of time value of money is based on the principle that a certain amount of money today is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity اور investment opportunity یہ جو ہم نے بات کی تھی 10% اور 1% والی یہ ہوتی earning capacity یہ جو آپ کا ڈالر ہے وہ کتنا earn کر سکتا ہے 1 ڈالر 100 ڈالر 1000 ڈالر اور اس کے لبا آپ کے پاس opportunity cost opportunity investment کے حوالے سے کتنی ایک ہے اگر آپ کے پاس opportunity نہیں ہے تو it's mean کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا 100 ڈالر آپ نے جو ہے وہ box میں رکھنا ہے تو وہ آج آپ کو 100 ڈالر ملے یا سال بعد ملے وہ برابری رہے گا اس میں کوئی فرق نہیں رہا اگر آپ کے پاس opportunity ہے کہیں پہ آپ ڈالر کو invest کرتے ہیں 10% آتا 20% آتا even 50% آپ دیتا ہے تو depend کرتا ہے کہ investment opportunity آپ کے پاس کیا ہے this is because money has the ability to earn interest کیونکہ پیسے کہ یہ اہمیت ہوتی ہے یا قابلیت ہوتی ہے کہ وہ interest earn کر سکتا ہے اور return when invested اگر آپ نے بینک میں رکھا ہے تو interest دے گا آپ نے کسی project میں لگا ہے تو اس کے اوپر invested amount پہ return ملے گا کہیں پہ shares خرید دیں تو بھی return ملے گا dividend and therefore dollar received today is more valuable than the dollar received in the future تو ہم نے conclude کیا کیا dollar received today is more valuable than a dollar received in the future جو آج آپ کے پاس dollar آئے گا وہ زیادہ value رکھتا ہے بجائز کے وہ dollar جو آپ کو future میں ملے گا اب ہم ایک اگزمپل سے چیزوں کو clarify کرنے کی کوشی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو scenarios ہیں for example consider two scenarios scenario scenario you have hundred dollar today that you decide to invest in a saving account آپ نے saving account میں 100 dollar کو رکھ دیا with annual interest rate of 5% تو سال گزرنے کے پاس کتنا ہو جائے گا after one year your investment will grow to 105 dollar یعنی کہ 5% اس کے اوپر جو آپ کو ملے 100 dollar وہ آپ والا یعنی 100 dollar پہلے والا جو 5% آپ کو interest ملا تو دونوں ملا کے 105 dollar آپ کے پاس ہو جائے گا scenario two کیا ہے you received 100 dollar one year from now یہ تو تھا کہ 100 dollar ہمیں آج ملا اور ایک سال بعد اس کی situation ہوگی اگر ہمیں ایک سال بعد 200 dollar ملے تو پھر کیا situation ہوگی you received 100 dollar one year from now یعنی کہ future میں even though both scenarios results in 100 dollar in the end پہ آپ کے 100 dollar تو وہ آئے گا ہی the first scenario is more desirable because you have the opportunity to earn interest on your initial investment تو پہلے والا scenario زیادہ desirable ہے کیونکہ آپ نے invest کیا 5% اس پر interest ملا جبکہ دوسری opportunity میں آپ کے پاس 100 dollar تھا ہی نہیں آپ invest کیسے کرتے so thus the hundred dollar received today has higher value than hundred dollar پہلے والے scenario میں ہمارے پاس 100 dollar وہ بڑھ کے آج ایک سال بعد 105 پہ پہنچ گیا جبکہ جو ہمیں سال بعد ملا 100 dollar تو صرف 100 کے برابر رہا تو ہمیں 5 dollar کا فرق پڑھ رہا ہے تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو value of money today is worth more value than the value of money in the future challenge یہ ہمارا چھوٹا سا concept جس کو hopes ہو کے اس example کے بعد آپ کو کفی یاد تک clarification ہوگی understanding ہوگی ہوگی اب time value of money سے جو important questions آسکتے اس کی طرف چلتے ہیں question number one ہے آپ نے mind apply کرنا ہے questions کو solve کرنے کی کوششی کرنے یہاں پہ ہر question کے بعد آپ کو لکھا ہوگا choose your option before jumping to answer اس کا مطلب یہ ہے کہ answer پہ جانے سے پہلے جہاں option suit کرتا ہے جب آپ decide کر لیں کہ میرا option a b c d to پھر آپ اس کے بعد jump out کریں اگلی slide کی طرف جس سے آپ کو answer کا پتہ چلے گا اور comments میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ 10 of کتنے صحیح correct آپ نے answer کی which concept states that money received or paid out in the future is not equivalent to money received or paid out today future value present value time value of money compound interest right option is c time value of money question number two why is money received today considered more valuable than the same amount received in the future due to inflation due to interest rates due to opportunity cost d option all of the above right option is d all of the above question number three question number three which factor does not affect the time value of money currency denomination opportunity cost right option is currency denomination question number four if you invest five hundred dollar today in a saving account with an annual interest rate of eight percent what will be the future value of your investment after five years six forty dollar six eighty dollar seven fifty dollar eight twenty dollar two five years later five answer to right option six forty dollar question number five which formula is used to calculate the future value of an investment future investment $000 value equals future value divided by 1 plus n raise to power n second future value is equal to present value multiply by 1 plus r raise to power n present value divided by 1 plus r raise to power n d option present value equals future value multiply by into 1 plus r raised to power n write option is future value is equal to present value multiply by 1 plus r raised to power n یہ فارمولا ہے future value determine کرنے کے لئے اچھا اس کے بعد question number 6 what does the term r represent in the time value of money calculation جو فارمولا میں r دیا گیا تھا اس کو مراد کہا ہے present value, future value, interest rate number of periods right option is interest rate وہ interest rate کو represent کرتا ہے question number 7 if the interest rate is 6% per year what is the present value of $1000 to be received in 3 years if the interest rate is 6% per year what is the present value of $1000 to be received in 3 years تو 3 سال بعد $1000 ہمیں ملیں گے تو آج اس کی value کیا ہوگی فارمولا کو آپ نے الٹا کرنا ہے اور اس کی calculation کرنی ہے آپ نے اس کے بعد انصر اپنا چوز کرنا ہے 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 dپنا چوز کرنا ہے 975.0 right option is a 827.75 dollar question number 8 which of the following statement is to regarding the time value of money option a have future value is always greater than present value value present value is always greater than future value option c future value and present value are equal or d option a future value and present value are inversely related right option is d future value and present value are inversely related next question number 9 what does the term n represent in the time value of money calculation which of the following statement is present value future value interest rate number of periods right option is d number of periods question number 10 which concept is used to compare cash flows occurring at different points in time on an equal basis future value present value compound interest time value of money right option is present value or آج کا سیشن یہاں پر conclude کرتے ہیں اور هاورڈ کیجنی کی پلیٹ فارم www.howardacademy.com وزیٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ جتنے available courses ہیں اور سپیشل ہی جو ہمارا قرانٹ فائنس کے relevant course ہے اس کو individual اور as a whole course کے ساتھ بھی جوائن کر سکتے ہیں اللہ حفظ موسیقی